دوستو یو ایس بی کے دروہ وائرسز کا کمپیوٹر کے اندر آنا ایک عام سی بات ہے اور اس قسم کی پریشانی آپ کو اکثر فیس کرنی ہوتی ہے ایک سار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی اور آ کر اپنی یو ایس بی انسرٹ کرتا ہے اور آپ کے کمپیوٹر وائرسز سے بھر جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک ایسی کمال کی ڈرک جس سے آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے یو ایس بی پورٹس کو لاک لگا سکتے ہیں تو اب جو بھی آپ کے کمپیوٹر کے یو ایس بی پورٹ میں یو ایس بی انسرٹ کرے گا تو یو ایس بی کام ہی نہیں کرے گی السلام علیکم دوستو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیکلورو فی کے کی ایک اور نیو فلش اپیسوٹ کے اندر اور یہاں پر میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے صاحب اپنے کمپیوٹر کے یو ایس بی پورٹس کو لاک لگا سکتے ہیں تو اگر آپ اس امیزن ٹریک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں رہے ساتھ آخر تک رہیے تو جی ہوا دوستو آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا ایسا کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹس یا لوگ آپ کے لیپ ٹاپ کے کمپیوٹر کے اندر اپنی یو ایس بی یا پھر اپنی ایکسٹینڈر ہارڈ ڈرائیف کنیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفرنگ کرنے کے لیے نوٹس کوپی کرنے کے لیے یا کوئی بھی موویز وغیرہ کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے جو کہ کوپی یا پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹر سے اس پر سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جب آپ کمپیوٹر سسٹرم کے اندر یو ایس بی انسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وائرسز آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ جاتے ہیں اور مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ میرے کمپیوٹر کے اندر یو ایس بی کو کنیکٹ نہ کریں مجبوراں آپ کو اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ دینا پڑتا ہے تاکہ اس سے وہ نوٹس یا کوئی بھی ڈیٹا کوپی کر لے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی کمال کی ٹرک بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یو ایس بی پورٹس کو لاک لگا سکتے ہیں اب کوئی بھی اپنی یو ایس بی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیف آپ کے کمپیوٹر کے اندر انسٹ کرے گا کسی بھی یو ایس بی پورٹ کے اندر لگائے گا تو وہ یو ایس بی پورٹ کام ہی نہیں کرے گا تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پورٹس خراب ہو چکے ہیں لیکن ایکسر میں وہ خراب نہیں ہوں گے آپ نے لاک لگایا ہوگا تو چلیے دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں اس سوفوئر کے بارے میں یہ سوفوئر آپ کو بہت سانی سے مل جائے گا لنک میں آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے اس سوفوئر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈائنمی کوڈ اس سوفوئر کا نام ہے یو ایس بی سیکیورٹی سوٹ کے نام سے لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سبس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے چھوٹی سی فائل ہے تین چار ایم بی کی دو منٹ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے آپ جب انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس کو اپن کریں گے تو اس قسم آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس آئے گا اب یہاں پر دیکھیں میں آپ آلڈی اپنی یو ایس بی یہاں پر انسٹ کر چکا ہوں تو جیسی آپ یو ایس بی انسٹ کریں گے تو یہ اس یو ایس بی کو لوڈ نہیں کرے گا پہلے ہی اس کے اندر جتنے بھی وائرس سکین کر لے گا اگر وائرس ہوا تو یو ایس بی لوڈ نہیں ہوگی اگر وائرس نہ ہوا تو یو ایس بی لوڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ ایکٹیویٹی لاؤگ بھی بتاتا ہے یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ یہاں سے اپنی یو ایس بی نکال بھی لیں گے جیسے کہ میں نے اب یہاں سے USB نکال لی ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ساری لاغ بتائے گا کہ کس ٹائم کے اوپر کون سی USB آپ کے کمیوٹر سسٹم کے اندر لگی تھی اور اس سے کیا کیا ہوا تھا کاپی پیسٹ ہوا تھا تو جو بھی آپ کے کمیوٹر کے اندر USB لگا کے کچھ بھی کرے گا تو یہاں پر آپ کو سارا لاغ مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا کہ یہ یہ چیز ہوئی تھی کچھ بھی آپ کی USB سے ریموو ہوا تھا یا USB کے اندر کاپی ہوا تھا یہ ایمیونائزر بھی بتائے گا اور جو اس سوفیر کی سب سے کمال کی بات لاکر ہے یہ اب یہ چیز جو ہے سب سے کمال کی بات ہے جیسے ہی آپ یہاں پر لاک USB پورٹس پر کلک کریں گے تو آپ کے کمیوٹر کے جتنے بھی USB پورٹس ہوں یا لیپ ٹاپ کے دو تین یا چار وہ سارے کے سارے لاک ہو جائیں گے یہ لاک کر کے آپ یہاں سے سمپلی سوفیر کا بند کر دیں اس کے بعد جب آپ USB انسٹ کریں گے تو آپ کا USB پورٹ کام ہی نہیں کرے گا تو کوئی بھی اب آپ کا دوست یا کوئی بھی کالیگ یہاں پہ USB انسٹ کر رہا ہے تو اس کی USB آپ کے کمیوٹر کے اندر کام نہیں کرے گی لیکن جب آپ کو اپنی USB کو کھولنا ہو تو سمپلی یہاں سے آپ اس کو انلاک اپنے USB پورٹس ہو کر کے اپنی USB کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا وڈن ہوگا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور اسی قسم کی انٹرسٹنگ معلوماتی اور گیجٹ کے انبوکسنگز ریویوز ویڈیوز اگر آپ کالیٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے ویڈیو کو لائک کرنا بھی بالکل فری ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا فائنیلی سبسکرائب کرنا